ہمیں واسطب میں یدی موت سے بچنا ہے تو کیول اپنی دوارہ کیے گئے پنے کرموں سے ہی اسے آنے سے روک سکتے ہیں لیکن اسے آنے سے روک نہ کیا کیونکہ موت ہی جیون کی سب سے بڑی سچائی ہے نمشکار آپ سبی کا بہت بسواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی ایسو آلی پتی پتنی میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے یہ عام سمجھ سے ہے لیکن کبھی کبھار یہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو تو میں میں کے علاوہ لائف کے اندر کچھ اور نظر ہی نہیں آتا آپ کو آفیس سے گھر جانے سے ڈر لگتا ہے اور ان کو آپ کے گھر آنے کا ڈر لگتا ہے کیا آپ کی جیون میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو آج کی یہ خاص پیشکش آپ کے لئے یہ ہے جس میں ہم پتی پتنی کے رشتوں کا اچھا کرنے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو اس کارکرم میں بتائیں گے آپ کا راشی پال لیکن ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں ہو کوئی سمسیا تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں آپ ہم سے سی وی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹال فری نمبر ہے آپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبرز 0120-464-6332 0120-464-6327 پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں تو چلی بات کرتے ہیں میش راشی خاص بیکتیوں سے لاب کے یوگ بنتے دکھ رہے ہیں یعنی کسی نہ کسی طرح سے لاب آج آپ کے جیون میں ضرور آئے گا منوبل کے کارن تناک میں کمی رہ سکتی ہے تو بھئی منوبل کو تھوڑا سا آج آپ جو ہے اور بڑھائیے تاکہ یہ تناب آپ کی زندگی سے ٹاٹا بائی بائی ہو جائے آردک ستیاں آج اچھی رہیں گے اتہم رہتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں آج سفید رنگ کی شرٹ ضرور پہنے اگر آپ پروش ہیں اور اگر آپ مہیلا ہیں تو سفید رنگ کا سوٹ یا دپٹہ لے سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو بھئی یہ تھا ہمیش راشی والو کا حال آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ورشب راشی بری عادتوں پر سیم رکھنا ہوگا ورشب راشی والو اگر آج کسی بری عادت کی وجہ سے آپ کی دوستی ٹوٹ گئی یا کوئی رشتہ ٹوٹ گیا تو آپ بہت پشتائیں گے سلطان کے شیطر میں کوئی شب سمچار پرابت ہو سکتا ہے آج آپ کو چلیے یہ بہت اچھی بات ہے پرانے مطروں سے بھیٹ کے کارن آج آپ کے لاب میں وردی ہوگی آج کاجل کا ٹیک آپ نے ماتھے پر ضرور لگائیں آپ کو جو بھی نظر لگی ہے وہ صحیح ہو جائے گی کیونکہ آپ ہے ہی اتنے پیارے کہ آپ کو جلدی سے نظر لگ جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مطروں راشی جلدی باجی میں کوئی بھی نینے نہ لیں مطروں راشی والو سوچیں سمجھیں پرکھیں پھر کوئی بھی قدم اٹھائیں پریاس میں سفلتہ ملتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے جیون ساتھی کا پورا سہیوگ ملے گا آج بالوں میں تیل ضرور لگائیں ویسے بھی بالوں میں تیل لگانے سے نہ کیول آپ کے بال خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ نہ آپ کے مستقش کو بھی آرام ملتا ہے جو بچے پڑھائی کرتے ہیں انہیں بالوں میں تیل اکثر لگاتے رہنا چاہیے اپائیوں کی بات کرتے ہیں پتی پتی کا ایک ایسا رشتہ ایک ایسا سفر ایک گاڑی جس میں دو لوگ بیٹھ کر اپنی زندگی کا سفر اپنی زندگی کی ریل گاڑی شمک کرتے ہیں لیکن نہ جانے اچانک کیوں کبھی ایک رشتے کی وجہ سے بریک آ جاتی ہے لیکن لڑائی کبھی کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں ہوتی اگر آپ کے گھر میں بھی ہو رہی ہے میں میں لڑائی چھگڑا اور بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اس کا سب سے مکھے کارن ہے کہ آپ کا اپنے جیون ساتھی کو تانے دینا تو تانے دینا پہلے بند کیجئے وہ سپل ہیں یا سپل ہیں جو بھی ہیں اب وہ آپ کے ہیں چلیے پہلے اپائے کو کیجئے گھر میں کلیش کو دور کرنے کے لیے پتی پتنی دونوں کو کیا کرنا چاہیے اپنے تکیے کے نیچے سندور کی پڑیا رکھے اور پتی اپنی پتنی کے تکیے کے نیچے کپور رکھے صبح اٹھ کر سندور کو گھر میں اسی طرح پھیلا دے آپ اپنے کمرے میں صندور ریچر ایسے سے کر کے کاغذ پھیلا دیجے اور کپور کو پتنی جلا دے نیامیت روپ سے اگر اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ گھر کے اندر لائی چھگڑے کا جو محول ہے وہ دور ہو گیا لیکن یہ تب ہی ہوگا اپائے کا اثر جب آپ سچ میں اپنے گھر سے کلیش کو دور بھی کرنا چاہتے ہوں گے اگر آپ کے پتی دیو کی درنکس کرنے کی عادت ہے وہ پیتے بھی ہیں تو اس طرح سے یادت نہیں چھوٹے گی آپ انہیں پیار دیں گی تب ہی یادت چھوٹ سکتے جس پرکار پشو کو گھاس تتا منوشے کو اہار روپ ان کی اوشکہ ہوتی ہے اسی پرکار بھگوان کو بھاگ کی ضرورت ہوتی ہے مندر تو آپ ہم سب جاتے ہیں لیکن ہم بھاگ دینا بول جاتے ہیں گنجن جوڑی ہماری کالر پہلی ہمارے ساتھ سواگت ہے گنجن جی جی ماتا دی آنٹی جی ماتا دی بتائیے کیا سوال ہے لٹے اس دیچے بھائی کی بیٹا دوبارہ بولو تین اکٹوبر انیس سو بیاتی انیس سو بیاسی ٹائم ہے صبح گیارہ بچکے پانچ ملٹ اپنے بھائی کو میری طرف سے بلیٹڈ ہاپی برث ڈے بولیے گا سوال کیا ہے یہ بتاؤ شکر کی مادشہ گروہ کی انتردشہ بھائی آپ کا مانگ لے کہ ورشک لگن کی پتری کا اس کی بنتی ہے اور اگر اس کی راشی کی بات کیجا تو مین راشی آنے کی باروی راشی بنتی ہے پریشانی اپنے من کی وجہ سے شکر اور گروہ کی یکتی اس کو جیون میں بہت آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے اس سے بولے جیون میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ابھی سمیت دو ہزار سولہ کا ہے اس کا کرے انتظار سومن جوڑی آگلی کورا ہے مارسا سومن جی بہت بہت سواگت ہے بہت بہت سواگت ہے گروہ جی اس دنیا واجج ہے ماتا جی میں سورٹ سے بات کر رہی ہوں بتائیے گروہ جی میں نے میری بیٹی کی شادی کر لیا ہے لیکن بیوہ ایک دیگا نبی گروہ جی ٹوٹنے پہ آ گیا ہے جی بیٹی کی دیٹا بات بتائیے باویس اپرل نائنٹی تھری نائنٹی نائنٹی تھری اور ٹائم سبح کو دو بجے سورٹ سبح کے دو بجے دن کو دو بجے دن کو دو بجے سورٹ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کیا ٹوٹنے پر آ گئی یہ کارکرم بھی آج خاص کر اس کے لئے کیونکہ آپ کی بیٹی مانگلک ہے اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کے دماد مانگلک ہے کی نہیں ہے ایسے میں جو بھی مانگلک ہو اگر سامنے والا شخص مانگلک نہ ہو تو افسر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن شادی کی کشمکش اور جلدی ہمیں اتنی ہوتی ہے کہ ہم یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ جیون ساتھی مانگلک ہے یا نہیں ہے یا یوں کہہیے کہ اس ٹائن پر تو ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ باتیں مانتے ہی نہیں ہیں اگر ابھی کی بات کیجئے تو سورے کی مہدشہ گروہ کی انتردشہ چل رہی ہے آپ کی بیٹی کی تلاک تو نشتی ترپ سے ہوگا کیونکہ سپتم بھاو میں شنی بیٹھا ہے اس کی دوسری شادی بھی کنلی ملائے بینا مت کیجئے گا اس سے سوموار کے ورط رفائیے میں بھگوان سے پراتنا کروں گی کہ آپ کے بچی کا گھر جلد پرس سپنا جی سواغت ہے جی مہتا دی جی مہتا دی بتائیے جی مہتا دی تیرہ چار انیس سو نواسی تیرہ چار انیس سو نواسی ہاں وقت میں سام تک تین چالے اور سوال سوال یہ میری شادی کب ہوگی شادی کب ہوگی آپ کی گروہ وار والد نے کیلہ اور کیلی کا پیڑ مندر میں دیکھ کر آئیں شادی دوہزار سولہ میں ہوگی آپ کی رشتہ اس سال ہی ہو سکتا ہے ہمیں کال کرنے کے لئے بہر شکریہ امید ہے کہ آپ کو سنتوش جنگ جواب مل گیا ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور راشیو کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں کرپ راشی مہنت رنگلائی کی کرپ راشی والو کروت پر سائیم رکھ کر بیویک سے کام لینا ہوگا گسے سے کب کس کا بھلا ہوا ہے آپ کا بھی بلکل نہیں ہوگا نزی زندگی میں بدلاب کی یوگ دکھائی دے رہے ہیں تو خوش رہیے آج لال چندن کا تلک اپنے ماتے پر ضرور لگائیں جس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے چلیے راشی کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلی راشی کا رکھ کرتے ہیں جو ہے سنگ راش بزرگوں کی سلا سے ویپار میں لاب ہوگا اگر آپ خود کو ہی سمجھیں گے کہ بس میں ہی بیسٹ ہوں تو پھر گر بڑھ ہو سکتی ہے یاد رکھیں بزرگوں کی سلا سے آج آپ جیون میں آگے بڑھ سکتے ہیں سواستے کی پرتی لاپروہی ہم ہم بلکل بھی نہیں ایشور میں آستہ بڑھے گی آرثیق لاپ کے یوگ دکھ رہے ہیں آج کیلے کا پیر مندر میں ضرور لگائیں آپ آپ کی سبھی منوکامنائیں پھون ہوگی چلیے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کنیار راشی اپنے بیفسائے کو بڑھانے کے لیے افسر مل سکتے ہیں اور یہ افسر ہر روز نہیں ملتا اس لیے ایک موقع پر چوکا مار ہی دیجے اچھ ادھیکاریوں سے سمپرک بنا رہے گا گھر کے مزرگ بیتیوں اس کے پرتی آج آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ گھر کا کوئی بڑا مزرگاج بیمار ہو سکتا ہے یاد رکھیں بچپن میں ان لوگوں نے آپ کا بہت دھیان رکھا ہے اونلی پکڑ پکڑ کر آپ کو چلائے آج ان بڑھوں کو آپ کی ضرورت ہے اور کچھ پیسی کی ضرورت نہیں ہے بس ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک والیٹی ٹائم دیجئے ان کی تاریف کیجئے انہیں بولیے آج آپ جو ہیں ان کی وجہ سے آج گھر کے لوگوں کے ساتھ سمیں بتانا ضروری ہے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل سب ہوں لیکن اپنے نہ ہو چلی اب بات کرتے ہیں اگلے اوپائے کی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں سماچار پلس اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی ایسٹو آنٹی یعنی وائر آنٹی ہم بات کر رہے ہیں پتی پتنی کے رشتوں کو مدھر اور بڑیہ بنانے کے لئے اگلہ اوپائے چمز سے دہی شکر پتنی اپنے پتی کو کھلا اور پتی اپنی پتنی کو کھلائے اور ایک دوسرے کا جھوٹا کھائیں ایک دوسرے کو عزت دیں پتنیوں کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گی میں یہاں کیول اور کیول ماں بن کر مت رہ جائیے آپ پتنی ہیں یا بھول گئی ہیں کتے دن ہو گئے آپ کو اپنے پتی کی فیوریٹ ساری پہنے ہوئے یا ان کے ہاتھ ان کے من پسند کھانا بنائے ہوئے تو کوشش کریں کہ کچھ چیزیں آپ اپنے پتی کے لئے بھی ضرور کریں پراتھنا میں اپیوک کیے جا رہے شبد مہتپونہ نہیں ہے بلکہ بھکت کے بھاگ مہتپونہ ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ رام کو مانتے ہیں یا شام کو میگا جھوڑی ہیں ہمارے ساتھ میگا جی بہت بہت سواگت ہے میرا نام میگا جیسی ہے اور میرا ڈیٹ آف برٹ ہے 2 سپٹیمبر 1997 2 سپٹیمبر 1997 ٹائم اور ٹائم ہے صبح 6 بچ کا 4 منٹ سوال میرا پسٹن یہ ہے کہ میں ابھی بی ایسی پرس ایر پی سی ایم سٹریم سے کر رہی ہوں جی تو اس کے با ہاں سیکنڈ ڈیر میں مطلب پی سی ایم پرس ایر پاس آؤ تو اس کے بعد میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بی ایسی کے بعد آپ کیا اپلائی کرنا تھی گورنمنٹ جوپ کے لئے کیا ہے آگے میرا گورنمنٹ جوپ کے لئے آپ ٹائم کر سکتے ہو کیونکہ آپ کی کنڈلی کی اگر بات ہی تو ایک دم الگ ہی کنڈلی ہے آپ کی سنگھ لگن کے آپ کی پتری کا بنتی ہے سنگھ ہی راشی آپ کی گصہ ذرا جلدی آ جاتا ہے دیکھنے میں آپ کا رنگ گورا ہونا چاہیے آپ خوبصورت ہونے چاہیے لیکن ایک بات سمجھئے آپ کی جیون کے اندر بہت زیادہ یوگ مجھے دکھائی نہیں دیتے سرکاری نوکلی کے اگر لگ بھی گئی تو آپ ٹکیں گے نہیں ویسے آپ ٹیچنگ لائن میں جا سکتے ہیں اور بینکنگ لائن میں ٹرائی ضرور کرے گا پرابین چھوڑے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اگلے کال ہے بہت بہت سواغر ہے پرابین میرے دیتا بڑھت ہے 21.12.1988 پرابین کہاں سے بول رہے ہیں آپ میں یہ نو ایڈا سے نو ایڈا سے پرابین بول رہے ہیں پرابین دوبارہ بولیے 21.12.1988 سبح 9 بجے کا جنم ہے بہت ہی بڑی بات ہے سبح 9 بجے کا جنم سوال سوال یہ کہ میری شادی کب ہوگی سوال ہے کہ شادی کب ہوگی میرے حساب سے تو آپ کی شادی ہو جانی چاہیے جو آپ کی کنڈلی بتاتی ہے راہو میں بدھ چل رہا ہے شادی کے یوگ جلد بنیں گے 2016 کا کیجے چلیے سفر آگیش بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو لارش اپنی نیزے زندگی پر دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو آج آپ کی نیزے زندگی ڈگھ مکا جائے کسی کو دھار پیسہ نا دے دھن پسکتا ہے یہ دن آج آپ کے فیور میں نہیں ہے دن آج بھاگ دوڑ بھرا رہے گا بھاگ دوڑ کے بعد آج آپ کا شام کے سمئے کچھ کام بن سکتا ہے آج یاترہ نہ کریں یعنی ملا جھلا کے دن آج آپ کے فیور میں دکھ نہیں رہا تو سمبھل کر چاہے بات کرتے ہیں ورشتک راشی ویپار میں انتی ہوگی پریوارک سمسیوں پر دھیان دینا ہوگا روزگار میں پریوارک سمبھو ہے اسی لئے اگر آپ روزگار بدلنا چاہ رہے ہیں تو صحیح سمیں آج گصہ بلکل بھی نہ کریں لڑائی اور لسی جتنی بڑا اوبرتی چلی چاہتی ہے اس سے ماتر رشتے خراب ہوتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا بات کرتے ہیں دھنوراش ہر شیطر میں سمان یش ملے گا آپ کو گھر میں جڑی ہوئی سمسیہ آئیں گھر سے جڑی سمسیہ آئیں آج آپ کو راہت دے سکتے ہیں پر بھاوشالی ویکتی آج آپ کو مل سکتے ہیں آج دہیں کھا کر گھر سے بہا نکلنا بہتر رہے گا آپ کے لئے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سامچار پلس میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی ایسروانڈی یعنی وائرہ کی ہم بات کر رہے ہیں پدی پدی کے رشتوں کو مدھور کرنے کی یا گھر میں اپسر لڑائی رہتی ہے جھگڑا رہتا ہے آپ کے وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کریے یہ اپائے اپائے ہیں لال سہائی سے پتی کا نام لکھ کر اوم حنومنتے نمہ لکھ کر اکیس بار جاپ کرتے ہوئے اس پتر کو گھر کے مندر میں رکھ دیجئے اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے پتی دیوی سے گھر میں دیکھ لیں گے تو اسے گھر کے آس پاس کسی سماجی طور پر بنے ہوئے مندر میں رکھ کر آ جائیے اور کل ہے نہ ہو ایسا بھگوان سے نیویدن کیجئے آپ محسوس کریں گے کہ دیرے دیرے گھر کے اندر لڑائی جگڑا ختم ہو گیا اور پیسہ آنے لگا کیونکہ میں آپ کو بتا دوں جس گھر میں لڑائی جگڑا لگاتار رہتا ہے اس گھر میں لکشمی کبھی نہیں آتی ہمارے ساتھ جوڑے اگلے کالر آمیت بہت بہت سواغت ہے مہم میں آمیت مجھے اپنے کریر کبھر میں پوچھنا ہے اپنی ڈیٹیلز بتائی آمیت مہم اکیس اپٹوبر اکیس اپٹوبر نائنٹین ایٹی پور ایٹی پور اور ٹائم ٹائم رات کے آٹھ بیس رات کے آٹھ بیس سوال مہم کریر کچھا رہے گا میرا تینکیو سو مچ راہو کی مہدشا چندرمہ کی انتر دشا چل رہے آمیت آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی سب سے پہلے تو بلیٹیٹ ہیپی برث ایٹی آپ کا ابھی جنم دن نکلا ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گی شنیا آپ کے سپتم بھاو میں بیٹھا ہو ہے آنے والا سمیت چندرمہ آپ کو دھن ضرور دلوائے اور اس سے بھی اچھا خوبصورت سمیں ہوگا 2016 عشور کرے آپ خوب ترکی کریں وینیت جنے اگلے کالر وینیت بہت بہت سواغت ہے میرا بات ہے 11 فروری 1984 جی اور میرا سوال ہے کہ نوکری میں اکثر پریشانی آتی رہتی ہے کیا کبھوں کمج نہیں آتا آپ ٹائم بتائیے وینیت اپنا پہلے جی ٹائم ہے رات کے 11 بچ کے 11 منٹ نوکری میں اکثر پریشانی آتی رہتی وینیت یہاں بتا دیں میش لگن چلی آگے بڑھتے ہیں اور راشی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں مکر راشی کیا کہتے ہیں مکر راشی کی ستار وانی پر سیم رکھنے کی ضرورت ہے کوشش کرنے پر روکا ہوا پیسہ واپس ملے گا آج لوہے کا کڑا ضرور پہنے آپ دن آپ شبرا ایسے دل سے بات کرتے ہیں اگلی راشی کی جو ہے تم راشی پیپار میں انکولتا بنی رہے گی اتیجنا سے کوئی بھی کارے نہ سماج میں یش مان پرتشتہ عزت بڑھتی بھی دکھائی دے رہی آج گھر میں چنے کا آٹا ضرور لے کر آئے سردیاں بھی آگئی ہیں یسے میں تو بنتا ہے مکی کی روٹی کھانا تو بھائی آپ اپنے کھانے چنے مانگ میں سندور بھرے ایوہم پتھنی پتی کے مستق پر پیلے حلدی کے رنگ سے تلق لگائے یا چندن سے تلق لگائے لیکن آج کل دربھاگ دیکھیں کہ پتھنیوں کو مانگ بھرنے میں شرم آتی کیونکہ جب انہیں کوئی کہتے آرے آپ شادی شدہ ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ کمپلیمنٹ مہلاؤں کو بہت اچھا لگتا جب یہ غلط ہے میں آپ بتا دوں اگر آپ سہاگن ہیں تو آپ کی کریئر کیسے رہے آکاش نے ہمیں آکاش آپ چنتا نہ کریں ہم سنتوش آکان سار آپ کو دیں کریئر کے اندر آپ کو کچھ کنفیوزن رہتی ہوئی دکھائی دے رہی جیون آپ کا خوبصورت ہے لیکن کوئی چیز آسانی سے آپ کو ملے گی نہیں اس کے لئے مشکت کرنی پڑے جگدیش جڑے جگدیش ہی بہت بہت سواگت ہے جی مات عزی میم جی مات عزی میرے جنب 24 مائی 1992 جی ٹائم ہے رات کے آج بجے سوال جوب ابھی ہے یا نہیں جوب جوب ہے تو اس کے اندر آپ پرموشن چاہتے گرو کی مات شکر کی اندر شکر ہنڈ پرسن جوب میں انکریمنٹ یا پرموشن دلاتا ہے اور جوب بھی بدل سکتی ہے چلیئے یہ بہت سارے کالرز کی کال ہمیں آرہے آپ ہمیں کال کر رہے ٹھیک سارے آٹھ بجے آپ کی رو جی ملاقات ہوتی ہے صرف سوچ آر اگلے کالر ہمارے ساتھ جانتے ہیں گورب کیا جاننا چاہتے ہیں گورب جی بھدو سوال میری ڈیٹا پرس ہے 12 1 87 87 ڈی اور ڈیٹا سمائے ہے میرا صبح میں 4 3 من سوال سوال کی مطلب مجھے نوکری کم ملے جا ابھی کیا کر رہے آپ ابھی تو میں لا جج بن جاؤگے کل کو اور کیا چاہیے جیون کے اندر وکیل کا کام تو اتنا اچھا ہے بس ایمان داری سے کام کرنا بے قصور لوگوں کو بچانے کی زیادہ کرتے ہیں تو آپ کے بیچ میں جو پیار جو اٹر 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 واپس آ سکتا ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنے گھر کی اپنے کمرے اپنے بیڈروم کی دیوار کو آپ لال ضرور کر آئے اب وقت ہو گیا ہے ایسٹو آنٹی اپنے ایسٹو ٹپ میں کیا اگر اپنے رشتے کی قدر کریں گے عزت دیں گے آپ اپنے پتی کو عزت سے بلائیں گی تو تڑا کر نہیں بلائیں گی تو باہر اپنے پتی کو اتنی عزت ملے گی اور آپ پتی اگر اپنے گھر میں آنے سبھی لوگوں کے ساتھ اکیلے میں بھی آپ کو عزت دے کر پکار تک نشت روح سے آپ پتی کا بھاگ چمکتا ہے کیونکہ پتنی پتی کا بھاگ ہوتی ہے اسی لئے مجھے اب دیجئے اجازت اپنا دھیان رکھے گا کل ٹھیک سارے 8 بجے پھر آپ سے ہوگی ملاقات تب تک ایسا کوئی کام ضرور کرے جس سے آپ کی ورس تب تک دیش اور دنیا کی ترو تازہ خبر کے لئے دیکھتے رہے صرف اور سمجھ چار